اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو پریکشن کو آج ہم دوبارہ کنٹینو کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے دون قسم کے قویشن آئے تھے ہیں اس میں سبٹریکشن بھی آتا ہے اور کہیں کہیں ایڈیشن بھی آتا ہے اس لئے دو تین پارٹ مجھے تھوڑا ڈیفکٹر لگی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو میں ان کو سالو کر کے دے دوں تو آج میں نے قویشن تھری کا پارٹ آئے لیا ہے پارٹ ایم اور پارٹ این تین پارٹ کو میں نے آج آپ کے لئے ہل کر کے لکھا ہے تو پارٹ ایس this one پارٹ ایس لہا ہے 1 minus 2 by 3 and it is given in the question that 1 here ریپریزنٹس 3x3 یہ قویشن میں ادھر سے ہی دیا ہوا ہے کہ ایک یہ جو 1 ہے یہ 3x3 فریکشن کو ریپریزنٹ کردہ ہے اس فریکشن کو ہمیں 2x3 فریکشن سے سبٹریکٹ کرنا ہے تو جبکہ یہاں سے ہی دیا ہوا ہے 1 is equal to 3x3 تو اس لئے ہم نے 3x3 کو لیا 3x3 minus 2x3 so according to the steps which we discussed earlier numerator کو ہمیں سبٹریکٹ کرنا ہے اور denominator کو یہاں پہ ہی ہمیں ریٹین کرنا ہے common denominator چونکہ دونوں کا denominator 3x3 ہے اس لئے ہم نے 3 کو یہاں ریٹین کیا common denominator as common denominator ہم نے اس کو ریٹین کیا اور numerator 1x3 ہے دوسرا 2 ہے ان کو ہم نے سبٹریکٹ کیا 3 minus 2 by 3 3 minus 2 by 3 it is equal to 1 by 3 ٹھیک ہے یہاں گئے ہمارا i part اور پھر ہمارا m part ہے it is m part is 3 minus 12 by 5 ٹھیک ہے تو یہاں جو ہم نے steps discuss کیے تھے وہ یہاں پہ apply نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس fraction کو حل کرنے کے لئے it is 3 minus 12 by 5 12 by 5 اس fraction کو ہمیں solve کرنے کے لئے cross multiply کرنا پڑتا ہے 3 and 5 کو ہم cross multiply کریں گے جہاں پہ denominator کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں ہم 1 کو as denominator لیتے ہیں ٹھیک ہے so یہ ہمارا جو بن گیا 3 by 1 minus 12 by 5 ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کو cross multiply کرنا ہے 3 اور 5 کو 12 اور 1 تو ہم نے کیا 3 into 5 3 multiplied by 5 minus جو یہاں سے دیا ہوا ہے minus 12 into 1 12 into 1 یہاں پہ ہم consider کرتے ہیں it is 1 here actually وہاں دیا ہوا نہیں ہے question میں لیکن جہاں پہ denominator کچھ بھی نہ ہو وہاں ہم 1 consider کرتے ہیں as denominator چونکہ یہاں پہ ایک چیز کا ہمیں یہ خیال تھا رکھنا تھا کہ جو denominator یہاں پہ common نہیں ہے دونوں کا denominator same نہیں ہے 3 کا denominator بلکل ہی نہیں تھا 5 by 12 5 3 کا ہم 1 لیا ٹھیک ہے یہ consider کرنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی کچھ بھی denominator نہ ہوں وہاں 1 کو denominator استعمال کرتے ہیں تو اس fraction کا اندو fraction کا سیبٹیٹ کرنے کے لئے ہمیں ان کا cross ملٹیپل کرنا پڑتا ہے تو 3 into 5 minus 12 into 1 12 into 1 3 into 5 3 into 5 is called 15 and 12 into 1 is called 12 by 5 into 1 ٹھیک ہے 5 over 1 کا بھی ملٹیپل کرنا پڑتا ہے 5 into 1 is called 5 3 into 5 is called 15 12 into 1 is called 12 and 5 into 1 is called 5 تو ہمارا 12 by 5 15 سے 12 کو subtract کریں گے تو 3 رہ جاتا ہے 3 رہ جاتا ہے تو ہمارا جو fraction بن گئی وہ 3 by 5 ہے تو ہمارا جو answer 3 by 5 ہے ٹھیک ہے اب ایک n part ہے ایک اور ہمارا ایک part ہے it is 2 1 by 3 minus 1 2 by 3 تو اس fraction کو اس it is 2 hole and 1 by 3 part ٹھیک ہے 3 hole and 1 by 3 parts ٹھیک ہے so اس fraction کو ہم اگر آپ کو یاد ہو پہ اس کو ہم mix fraction بولتے ہیں ٹھیک ہے mix fraction بولتے ہیں hole اس میں hole numbers ایک hole number ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور اس میں دو fractional numbers ہیں یہ hole number ہے 1 is hole number and 2 by 3 it is fractional number whole number 1 by 3 fractional number 2 is whole number and 1 by 3 is fractional number minus 1 is whole number and 2 by 3 is fractional number تو اس question کو حل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا yeah can how to and to